ساتھیوں آپ کی بیلڈنگ بنتی ہے تو وہاں پر لیور ہوتی ہے مزدور کارے کرتا ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دن کی دو دن کی دس دن کی دھیاڑی اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کا جو انٹیئر کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کے لیے چھ مہنے ایک سال کے لیے سوچتا ہے آرکیٹیکٹ اس بیلڈنگ کے بارے میں سوچتا ہے دو چار سال دس سال کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں اس بیلڈنگ کے لیے بیس تیس سال کے لیے چالیس سال کے لیے رہتی ہیں جنریشنز ایک کے بعد ایک اور اگر آپ کوئی ویڈنگ واسطہ سے بنا بھی لیں اور اس میں کر لیں گلتیاں تو ساتھیوں جو آپ نے واسطہ سے ویڈنگ بنائی ہے ہو سکتا ہے اس کا مزہ آپ کو نہ ملیں آپ سوچیں کہ اس سے مجھے ملے گی پوزیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی کی جگہ آپ کو مجھاتی ہے اس میں نیگٹیوٹی جب تک آپ کو پتا چلے گا کہ کیا گڑ بڑ تھی تب تک ہو جائے گی بہت دیر اسی کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے دھیان سے دیکھنا اخیر تک اس میں کچھ ایسے چنندہ پوائنٹ ہیں جن پر شاید آپ کے لیے دھیان دینا ضروری ہے ساتھیوں بہت بار ہم چیزیں جو کرتے ہیں کچھ چیزیں جانبھوچ کے کرتے ہیں کچھ انجانے میں کرتے ہیں کچھ لوگ کر دیتے ہیں کچھ پرستیتیاں کروا دیتی ہیں جو چیزیں ہماری فیور میں جاتی ہیں وہ تو ہمارا کلیان کر دیتی ہیں لوگ جو چیزیں ہماری فیور میں نہیں ہوتی جو نیگٹیویٹی کرتی ہیں ساتھیوں وہ ہمیں بہت بڑا بنتا ڈھار کر دیتی ہیں اور جب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کارن سے ہوا تب سوچتے ہیں کہ اگر یہی سمجھ مجھے اب سے چھ مہنے پہلے دو مہنے پہلے ایک سال پہلے آ جاتی تو یہ جو نقصان ہوا آج کا ویڈیو اسی پر آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے نمشکار میں ہوں ڈاکٹر آنند بھاردواج آپ کا جانہ پہچانک واسطو کنسلٹنٹ جس کو آپ پہچانتے ہیں اس پہچان سے کہ ڈاکٹر بھاردواج کچھ ایسی چیز لاتے ہیں جو کی آپ کو جیون میں بہت کام آتے ہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ سے کہ میرا ایک ایک ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کا ہے ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ملے گا جو کی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ایک صحیح دشا دے دے گا آئیے چلتے ہیں کیا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نورتیس کو آپ جانتے ہیں نورتیس کا مطلب ہوتا ہے پوروطر یہ آٹھ چیزیں کر سکتی ہیں مسیبت اگر بن جائیں پوروطر پوروطر کہتے ہیں نورتیس کو عشان کونڈ کو کہتے ہیں اتر اور پورپ کے ملنے کا ستھان ہوتا ہے چاہی پلوٹ آپ کا سیدھا ہے یہ آپ کا پوروطر اپنے دشاؤں پر گھوما ہوا ہے دونوں کنڈیسن میں نورتیس جسے عشان کونڈ کہتے ہیں بہت زیادہ سنسٹی ہوتا ہے سب سے پہلا تو بیٹروم نہیں ہونا چاہیے ہزبنڈ وائپ کا وہاں پر جو میریڈ کپل ہے ان کا بیٹروم نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں ہم لوگ نورتیس کو کہتے ہیں دیوستان دیوستان میں میریڈ کپل کا رہنا وہاں پر اچھا نہیں ہوتا اکٹھا پتی پتنی کا سوچنا سونا اور وہاں پر جائے سانساریک روپ سے رہنا کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا اور اس کے امنے پرینہ بہت بار اچھے نہیں گمبھیر دیکھے ہیں کبھی نہ بنائیں ہاں بیٹروم بن جائے گا بچوں کا جن کی میریج نہیں ہوئی ہے بڑے بڑے جن کی امبر ساٹھ ستر کر چکے ہیں وہ لوگ ان کیا ان کا کمرہ بھی نورتیس میں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح سے یہ بھی ہیلڈی زون ہوتا ہے نورتیس پر میریڈ کپل کے لیے نہیں خاص طریقے سے اس کپل کے لیے تو بلکل ٹھیک نہیں ہے جو کی آگے سنتان چاہتا ہے بچوں کی گروہ چاہتا ہے اپنی اور آپس میں چاہتا ہے بہت اچھا تال مل آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر یہ دیکھ رہے کیا 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 نہیں ہونا چاہیے بہت بار کیا کرتے ہیں نورتیس میں جائے پانی کی ٹنکی رہ لیتے ہیں آپ نے کئی پڑھ لیا کسی نے بتا دیا کہ نورتیس میں پانی رہ دیا نا اکتر پورا میں پانی رہ دیا وہ جو پانی آپ کو بتایا گیا تھا وہ جمین کے اندر کا تھا وہ جمین کے اندر کا انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک تھا چھت کے اوپر کی پانی کی ٹنکی نہیں تھی کیونکہ یہ بھاری کرتا ہے دباتا ہے وہاں پر اور ہمیشہ اس میں پانی چلتا ہے اُلڈا جو جمین کی ٹنکی ہوتی ہے اس میں پانی نورتیس کو ہمیشہ آپ یاد ہونا میرا فارمولا اس کو ہمیشہ ہم بولتے ہیں فور پی کورنر چار پی کورنر پی کا مطلب پویتر پوجا پانی پڑھائی پویتر ہونا چاہیے گندگی نہیں ہونے چاہیے پوجا کے لیے بہت اچھا ہے پانی کے لیے بہت اچھا ہے لیکن انڈرگراؤنڈ پانی کے لیے اچھا ہے اور پڑھائی کے لیے بہت اچھا ساتھ اس کو بولتے ہیں ہم لوگ بلکل ساف کورنر ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی وہاں پہ گرم ہوا بھاری پانی کی ٹنکیاں گلت ہوتی ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھنا ہے اگر آپ نے ڈش لگا رکھی ہے نورتیس میں تو وہ بھی کوئی کمفرٹیبل ریجلٹ نہیں دیتی کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے جاہے سگنلز کیچ کرتا ہے اور اگنی کا ہی ایک روپ بنتا ہے تو اگر آپ نے لگانا ہے ایسا ڈش کے لیے کوئی بنانا آپ نے لگانا ہے جگہ یہ بنے گی ایس میں یا ساؤتیس میں پانی کی ٹنکیاں جائیں گے آپ کے ویسٹ میں پشن کے مدھ میں سب سے بڑیا اور یہ جو یونٹ ہے ایسی کی یہ جائیں گی ساؤتیس میں دکشن پورم میں یا جائیں گی اتر پشن میں وائی اکون میں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے ہیوی مشین یا سکرائب مشین کوئی ایسی مشین اگر آپ کی انڈسٹری ایک فیکٹری آپ چلاتے ہیں آپ کا ادیو آپ نے دیکھا کہ آپ کی فیکٹری میں کوئی پروڑم چل رہی ہے پروڈکشن نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹوٹ فوٹ چل رہی ہے ایکسیڈنٹس کے اندر ہو رہے ہیں اور آپ کی بجنس وہاں پہ ڈوبتا جا رہا ہے فیکٹری آپ کی جو ہے ایک طرح سے سکھ یونٹ بننے کی کگار پر آ گئی ہے تو دیکھ لینا 99% ایسی مشینیں ہم نے دیکھی ہیں نورتیس میں پڑی ہوئی یا تو چلتی نہیں اور چلتی ہیں تو نقصان کرتی ہیں ٹوٹ فوٹ کرتی ہیں اور مالک کو ڈوبو دیتی ہیں کرزے میں اگر وہاں پہ کوئی مشین کئی بر کیا کرتے ہیں کہ نورتیس خالی پڑا ہے کوئی بات میں مشین کبارہ ہو گئی یا کباری کو بیچنا ہے پڑی رہتی ہے سالوں سال گھر کے باہر میں نے گاڑییں کھڑی دیکھی ہیں پرانی گاڑی جو کھٹا رہا ہوتی ہیں سکوٹر کھڑے دیکھیں ہیں موٹر سیکل دیکھیں ہیں عشان کونڈ میں جہر ہو دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ گلتی رہتی ہیں سڑتی رہتی ہیں ساتھیوں سب سے بڑی دردتا سب سے بڑی نیستی سستی اور گریبی کا نشانی ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں واسطو شاستر بڑی گہری باتیں کرتا ہے آپ کے جیون کو ویوستیت کرتا ہے اس میں کوئی اندویشواس نہیں ہے کوئی بھی دھرم ہو دنیا کا سب کے اوپر برابر سمان روپ سے لاغو کرتی ہے اس لئے دنیا کی جتنے بھی دھرم ہے جتنے بھی سمودائیں ہیں سمپردائیں ہیں جتنے بھی وہ دیرے دیرے واسطو کے طرح بڑی تیجی سے بہت تیجی سے کھچے چلے آ رہے ہیں اور ان کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بیگیان کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی دھرم کرم نہیں ہوا کرتا آگے چلتے ہیں کیبینٹ بھاری بھاری جو کیبینٹ ہوتے ہیں کورٹ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے دبا دیتے ہیں نورتیس کو کیونکہ نورتیس کو میں نے آپ سے بولا تھا 4P ہوتا ہے سا ساتھ ہوتا ہے ڈبل ایل ڈبل ایل کا مطلب ہوتا ہے lightest and lowest سب سے نیچا سب سے ہلکا اور یہ اگر کیبینٹ لگائیں گے تو کیبینٹ وہاں پہ اس کو کر دیں گے بھاری دبا دیں گے نورتیس کو نورتیس کونہ ہوتا ہے آپ کی گروہت کا بچوں کے آگے بڑھنے کا کونہ ہوتا ہے اور بہت بار اگر وہاں پہ گندگی ہوتی تو health problem بھی create کر دیتا ہے اور ہم نے نورتیس کو جب گندہ ہوتی دیکھا ہے سڑاوہ دیکھا ہے ٹوالٹ وہاں پہ دیکھا ہے تو سیرس بیماریاں دیکھیں ہیں ایسی بیماریاں جن کا علاج بھی سمبھو نہیں ہوتا کچن بہت زیادہ غلط ہوتی ہے نورتیس میں ریمیڈی ہم نے سب کی بتا رکھیں اگر آپ میری ویڈیو اٹھا کر دیکھیں گے تو بیس بیس پچا پچاس ویڈیو آپ کو ایک ایک ٹوپک بل جائے گی ریمیڈی آپ کر سکتے ہیں ان کی لیکن نہ ہی بنائیں تو اچھا ہے اگر آپ نے نہیں بنائی تو فریج کبھی بھی نورتیس میں نہ رکھیں even کچن کا جو کونہ ہوتا ہے نورتیس کا اس میں بھی کچن میں نہ رکھیں کیونکہ اگر کچن میں رکھتے ہیں فریج کبھی نورتیس کونے میں وہ کونہ بھاری ہوتا ہے ساتھ میں جب فریج ہوتا ہے یہ اگنیتا تو ہوتا ہے یہ جلتا تو نہیں ہوتا میں نے بہت بڑا بتا دیا لوگ جلتا تو کے چکر میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ جو فریج ہیلس میں چوبیس گھنٹے گرم ہوا نکلتی ہے بھٹی بنا پڑا ہوتا ہے وہ جلتا تو اس کے بل اتنی دیر کے لیے ہے جتنا دیر کے لیے اس کو کھولتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد سٹوریج کوئی سٹور کر دیتے ہیں بھاری سمال اٹھایا جو لیا اور وہاں پہ ڈھک دیا جو لائے وہاں پھینک دیا آپ نے ٹوٹا پوٹا سمال ہے گفٹ آئٹم ہے کھالی اٹیچیا پیٹیاں ہیں پرانے رجائیاں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹا سمال ہے چارپائیاں بچوں کی سائیکل کبھی نہ رکھیں بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کلٹر وہاں پہ کر دینا چیزوں کو سسٹیمیٹک نہ رہنا نورثیس میں لے بھی اٹھایا ساتھیو واسطوبے جو ہی دشائیتوں ہیں جن پر آپ نے دھیان دینا ہے نورثیس اور ساؤھ ویس اترپورا اور دکشن پسچی ان دونوں کی جو گلتی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اٹیک کرتی ہے آدمی کے اوپر نورث ویس اور ساؤھ ویس کی گلتیاں اتر زیادہ گڑ بڑ نہیں کرتی اس کے بعد سکرائپ نہیں ہونا چاہیے یہ سب کے سب اکترہ سے گندگی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نورثیس کو خراب کر دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ بہت بار سنتے ہیں کہ اتر دشا کے اندر cash box رکھتے ہو بہت لوگ بول دیتے ہیں واسطوبالے جنہوں نے کل پرسوں واسطوب کے بارے میں کہیں سے پڑھا اور سنا اور سویمبھو واسطوب کنسرٹنٹ بن کے بیٹھ گئے کہتے ہیں اتر دشا کو بیر کی ہوتی ہے تو اتر میں رکھ دو دکشن پسچی میں رکھ جاتی ہے تو اس cash box کبھی نہ ہو اگر آپ نے نورثیس میں کسی کے کہنے میں آکے یا کہیں سے آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا ہے برامک آپ نے اگر کہیں کا ویڈیو دیکھ لیا اور آپ نے رکھا تو آپ کو اب تک یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب تک ہم نے اپنی صحیح جگہ پر رکھا تھا تب تک کوئی سمجھا نہیں اب سمجھا شروع ہو گئی اندھیرہ پرائیم فیکٹر لکھا دیکھو اس کے نیچے میں نے اندھیرہ دشمن ہے نورثیس کا سمجھے اگر نورثیس میں اگر آپ نے اندھیرہ کا رکھا ہے ساتھیوں اور وہاں پہ اجالہ نہیں ہے سوہند وہاں پہ نہیں ہے ٹرانسپیرنسی وہاں پہ نہیں ہے تو وہ بھی اتنا ہی سیرس ہوتا ہے جتنا سیرس وہاں پہ ٹویلٹ کا بنا دینا گندگی کا رکھ دینا یہ گلتی کبھی نہ کریں تو جو پینسی کلماری آپ کی وہ نورثیس میں ہمیشہ گلت رہے گی اس کے بعد بوس کا کئی بار کہتے ہیں سر ہم نے نیا آفیس منایا پرانے آفیس میں ہمارا بڑا اچھا کام چلتا تھا نیا آفیس جیسے دن سے ہم نے چینج کیا اس دن سے بھٹا بیٹھ گیا اس دن سے کیوں بھٹا بیٹھا کیونکہ جو بوس کا آفیس تھا چینج کیا وہاں پر پیسہ کما لیا پہلے کہیں اکیلے میں بیٹھتا تھا پیچھے ساؤت پیس میں بیٹھتا تھا مجھا نہیں آتا تھا دل دل لگتا تھا اب وہ اٹھا کر اس کو لے آیا اتر پورا میں نورثیس میں نورثیس جو ہے کبھی بھی بوس کے بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتی نہ ہی پروفٹیبل ہوتی ہے دھیان کر لینا اس بات کو اگر آپ کا آفیس ہے آپ کے اگر سیٹنگ اپنے آفیس کے اندر عشان کون میں بیٹھے ہوئے آپ تو کبھی بھی آپ کو پروفٹ نہیں دے گی ہمیشہ آپ کو پروڑم کریٹ کرے گی نورثیس میں اور چیزیں ہوتی ہیں اس پر میں نے بیڈیو بنا رکھیں آگے پھر بناوں گا اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے نورثیس میں تو اس کا بھی دھیان کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیجنس آپ کا فیکٹری آپ کا آفیس بہت اچھی طرح چلے جندگی میں ترقی کریں اور آگے بڑھیں اسی لیے یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے جندگی کو بدلنے والا ویڈیو ہے ایسی ویڈیو ہوتے ہیں اگر آپ نے میرے چلڑ کو آج پہلی بار دیکھا تو اس کو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا مجھے پتا ہے آپ روک نہیں پائیں گے اپنے آپ کو سبسکرائب تو کریں لیں گے ضرور کر لینا اور اس کے بعد لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا آپ اس کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں میری حمد بڑھتی ہے میرا حوصلہ بڑھتا ہے مجھے ملتا ہے موٹیویشن آپ ہی تو ہیں وہ جو مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے پرنہ دیتے ہیں اگلہ ویڈیو پھر آپ کے سامنے آئے گا ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہم مجھے اجازت نوشکار دھنیواد